ایک شخص کشتی لڑنے کے فن میں مشہور تھا وہ تین سو ساٹھ داؤ پیت جانتا تھا اور ہر روز ان میں سے ایک داؤ کے ساتھ کشتی لڑتا تھا ایک شاگرد پر وہ بہت مہربان تھا اس کو تین سو انسٹھ داؤ سکھا دیئے صرف ایک داؤ اپنے پاس رکھا وہ نوجوان کچھ عرصے میں زبردست پہلوان بن گیا اور دور دور تک اس کی شہرت پھیل گئی ملک بھر میں کسی پہلوان کو اس کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی ایک دفعہ اس نوجوان نے اپنی طاقت کے زوم میں بادشاہ وقت سے کہا کہ استاد کو مجھ پر جو فوقیت حاصل ہے وہ اس کی بزرگی اور تربیت کے حق کی وجہ سے ہے ورنہ قوت اور فن میں اس سے کم نہیں ہوں میں بادشاہ کو اس کا تعالیٰ پسند نہ آیا اس نے استاد اور شاگرد میں کشتی کروانے کا حکم دے دیا مقررہ دن کو اس دنگل کے لیے شہانہ انتظامات کیے گئے اور اسے دیکھنے کے لیے خود بادشاہ حکومت کی عہدے داد دربار کے افسر اور ملک بھر کے پہلوان جمع ہوئے نوجوان مست ہاتھی کی طرح دنگل میں آیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پہاڑ کو بھی اکھار سکتا ہے بڑا استاد سمجھ گیا کہ نوجوان شاگرد قوت میں اس سے بڑھ چکا ہے تاہم وہ اس داؤ کا توڑ نہیں جانتا تھا استاد نے اس کو دونوں ہاتھوں سے سر پر اٹھا لیا اور پھر زمین پر پٹک دیا ہر طرف واہ واہ کا شور مچ گیا پادشاہ نے استاد کو بیش بہا انعامات سے سرفراز کیا اور نوجوان کو ملامت کی کہ تُو نے اپنے محسن استاد سے مقابلہ کیا اور زلیل ہوا اس نے کہا کہ جہاں پناہ استاد اپنی طاقت کی وجہ سے مجھ پر غالب نہیں آیا بلکہ اس نے مجھ سے کشتی کا ایک پیچ چھپا رکھا تھا اور اسی پیچ کی وجہ سے جیت گیا مجھ سے کشتی کا ایک پیچ چھپا رکھا تھا